چل ہو گارز بھی ہو گئے سارے رشتہ داروں کو بھی کہہ دیا دوستوں کو بھی کہہ دیا گاڑیوں کا بھی رینج ہو گیا کچھ تو بھولے گا وہ کیا بھولے گا آتش بازی کا کام جو نا وہ بھی رہتے ہیں صاحب جی صاحب جی وہ کیا ہے صاحب وہ تنکھا مل جاتی تو بہت پریشانی میں ہوں میں مانگتا نہ لیکن مجبوری کے تحس مانگ رہا ہوں اوہ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا دو مہینے ہو گئے ہیں ایک بھی پلوڈ نہیں سیل ہو گا اور اوپر سے بھائی میرے کی شادی سر پہ ہے اتنے خرچے کرنے والے ہیں دو مہینے تو تنہا بھول جا اپنی باگل کہیں گا مہینے مجھے ڈیلڈاٹ کیوں ترانسفر کی ہے ابھی پوچھتا ہوں ہاں شہزاد ہاں یار مہین وہ مجھے ڈیلڈاٹ روپیہ تونے کیوں ترانسفر کی ہے یار تمہیں پتا تو ہے چار دن بعد میرے بھائی کی شادی ہے وہ آتش بازی کے لیے تمہیں پیسے سیند کی ہو اچھا 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 چلو میں کرتا ہوں پتا اسلام علیکم علیکم السلام صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ میں ٹھیک تم بتاؤ تم خیریہ سے آئے ہو جی صاحب وہ آپ سے ایک کام تھا آہاں بولو کیا کام ہے مہین تو آپ کے دوست ہیں نا انہوں نے مجھے تنکان ہی دی میرا بھائی تو پریشان نہیں ہو آج شام کو انشاءاللہ مہین خود تیرے گھر آ کے تمہارا قرآہ دے گا ٹھیک ہے نا اب تو ٹینشن ہی لے اور بے فکر ہو کے اپنے گھر جا بہت بہت مہربانی چاہ بات کوئی بات نہیں آہ شہزاد میں ادھر ٹاؤن میں ہوں چل ٹھیک ہے آجا آہ خیریت تھی کول آئی تھی تیری یار وہ آتش بازی والے کے پاس ہی چلتے ہیں اور اس سے جا کے بتاکے ہیں کہ کیا کیا چاہیے آہ یہ ٹھیک ہے چل چلیں بس بہت ہو گیا مجھے ابھی اور اسی وقت میرا گھر کھالی چاہیے تُو نے دو مہینے سے میرا قرآہ نہیں دیا بس آب اور نہیں بہت بڑی گلتی کر دی میں نے تجھ بہتر سکھا کر یار یہ کدھر لے آیا ہے مجھے یہ ہاں یہ تجھے اپنے بھائی کی شادی کی دھومدہ ہم تو نظر آ رہی ہے لاکھوں پہ کی آتش بازی کا تمہیں یاد ہے لیکن اس غریب کی تنخواہ دینے کا تمہیں یاد نہیں ہے آج اس کو دو مہینے ہو گئے ہیں اس نے اپنے مکان مالک کا قرآہ نہیں دیا آج اس کا مکان مالک اس کو گھر سے نکالنے آیا ہے ہوش کر میرے بھائی کچھ ہوش کر ہاں یا شہزاد تم بالکل صحیح کہہ رہا ہے مراد میرے بھائی مجھے معاف کر دینا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے حالات اتنے قرآہ ہیں بس میں اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں تمہارا غم بھول گیا مجھے معاف کر دو بھائی جان آپ کا جتنا بھی قرآہ بنتا ہے میں آپ کو دوں گا لیکن آپ سے ایک درخواست ہے اس کو اس کے گھر سے نہ نکالنے اس کا کوئی قصور نہیں ہے قصور صارح میرا ہے کیونکہ میں نے اس سے تنفاہ نہیں دی جس کی وجہ سے یہ آپ کو قرآہ نہیں دے پایا لیکن جتنا بھی قرآہ بنتا ہے میں آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی جان قرآہ آپ دیں یا مراد دے مجھے اسے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے صرف قرآہ سے مطلب ہے یہ بھائی جان قرآہ مراد کا بہت بہت مہربانی آپ کی صاحب آپ کی بہت بہت مہربانی ہے اللہ آپ کو اہت دے اللہ کے عذاب سے کرو اور آخرت کی تیاری کرو اور قرآن کو دینے سے لگا لو جو بور یہ دنیا ختم ہو جانی ہے اصل گھر آخرت کا گھر ہے